موسیقی 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 اس میں سے قریش کو چھانڈ کے علک کیا پھر سارے قریش کو دیکھا اس میں سے حاشم کو چھانڈ کے علک کیا پھر ساری حاشم کی نسل کو دیکھا اس میں سے میرے اللہ نے میرا انتخاب کیا اَنَ خَيْرُكُمْ اَبَن وَنَفْسَا میرے جیسا آلی نصد کوئی نہیں میرے جیسا آلی خاندان کوئی نہیں عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک کسی سے زنا نہیں ہوا سب پاک دامن ہیں سب پاک دامن ہیں سب پاک دامن ہیں میرا نبی پاکیزہ سلسلوں سے آئے اور ہر باپ کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا جدر میرے نبی کا نور جاتا تھا ایک دن آدم علیہ السلام کے دس بیٹے تھے شریف علیہ السلام سے آپ کا سلسلہ نصب آدم علیہ السلام سے ملتا ہے ان کا ماتھا روشن تھا آدم علیہ السلام کہنے کے بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے جو تیرے باپ سے بھی زیادہ قیم تھی وہ کہنے کے اببا بیٹا باپ سے زیادہ قیم تھی وہ کیسے کہا تو اس امانت کی بات کرتا ہے تجھے اس کی امت بتاؤں امت ابھی ہمارے آنے میں دس ہزار سال پڑے ہوئے ہیں دس ہزار سال اور آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں بیٹا اس ہستی کو چھوڑ اس کی امت کا بتاؤں کہ جو بتاؤ کہ میں نے ایک خطا کی میں نے ایک خطا کی میرے کپڑے اتار دیئے وہ وہ ہستیں اس کی امت روزانہ خطائیں کریں گے اللہ ان کے کپڑے نہیں اتارے گا میں نے ایک خطا کی مجھے بیوی سے جدا کیا وہ سارا دن گناہ کریں گے اللہ ان کی بیویوں سے انہیں جدا نہیں کرے گا میں نے ایک خطا کی اللہ نے میری مشہوری کر دی سوری دنیا کو بتایا اور وہ سارا دن مو کالے کریں گے اور اللہ ان کے گناہوں پر پردے ڈالتا جائے گا پردے ڈالتا جائے گا میں نے ایک خطا کی مجھے جنت سے نکالا وہ ہزاروں خطائے کر کے اس کی رحمت سے بخشش پا کے جنت میں جائیں میں نے ایک خطا کی میری توبہ کے لیے چالیس ورس لگے اور وہ ساری خطائیں کر کر ایک بول بولیں گے اللہ معاف کر اللہ ان کے ساری معاف کرے اللہ ان کے ساری معاف کرے ہر ایک اما تھا روشن ہو جاتا تھا نور نبوت چمکتا نظر آتا تھا اس لیے بہت بڑے علماء کی بڑی مضبوط دلائل ہے کہ آذر اگرچہ نصب نامے میں آذر ہی آتا ہے لیکن آذر آپ کے چچا ہیں باپ نہیں ہے چچا ہیں چونکہ چچا کو بھی اب کہتے ہیں باپ کے لیے والد کا لفظ ہے والد صرف باپ کو کہتے ہیں اور اب چچا کو بھی کہتے ہیں باپ کو بھی کہتے ہیں دھدے کو کہتے ہیں نعبدو الہکا و الہ آبائکا ابراہیم و اسماعیل و عصاق الہا واحدا یعقوب الاسلام کی اولاد کہہ رہی ہیں کہ ہم آپ کے ابا کی کہ رب کی عبادت کریں گے کون ابراہیم اسماعیل عصاق ابراہیم دادا اسماعیل چاچا عصاق والد وَقَانَ أَبُوْهُمَا صَالِحَا وہ میں نے دیوار صدی کر دی کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا ساتمیں پشت کا دادا اس کے لیے اب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنانے کے بعد دعا مانگ رہے ربنا غفر لی وَلِوَالِدَيَّا ان کے باپ اگر کفر پہ مرے ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام یہاں یہ دعا نہیں مانگ سکتے تھے کہ اللہ مجھے معاف کر میرے والدین کو معاف کر ربنا غفر لی وَلِوَالِدَيَّا يَوْمَ يَخُومُ الْحِسَابُ اس دعا کا مانگنا یہاں والد کا لفظ استعمال کر باپ کا لفظ استعمال نہیں کیا والد کا لفظ استعمال کیا کہ والد صرف باپ کو کہتے ہیں اب چاچے کو دادے کو پردادے کو سب کو اب کہا جا سکتا ہے تو بڑے بڑے علماء کی رائے ہے کہ آپ کی نسل میں کوئی بتپرست نہیں آ سکتا یا دین فطرت ہے یا ایمان ہے یا دین فطرت بھی ایمان ہے کہ بتپرستی سے پاک ہیں آپ نے کہا سعید بن زید کے والد تھے زید بن نفیل تو اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے انتقال کر گیا وہ بیت اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھا کہتے ہیں ایرے قریش اللہ کی غصم یہ پتھر کے بت ہیں نہ نفع دیتے نہ نقصہ یہ اس کائنات کے مالک نہیں ہو سکتے اس کائنات کا کوئی مالک ہے پتہ نہیں کون ہے پر کوئی ہے مجھے پتہ آتا میں اس کی پوجہ کرتا تو آپ نے سعید بن زید اشرہ موشرہ میں سے ہیں دس بڑے ٹاپ ٹین صحابہ ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی تلہہ جنتی زبیر جنتی سعید بن نبی وقاس جنتی عبد الرحمان بن عوف جنتی ابو بیدہ جنتی سعید بن زید یہ جنت تو آپ نے کہا سعید میں تیرے باپ زید کو جنت میں دیکھتا ہوں تیرے باپ زید کو میں جنت میں دیکھتا ہوں کہ وہ بت پرستی سے بیزار رہے بیزار رہے تو میرے نبی کی نسل کوئی بت پرست نہیں آ سکتا جو آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ ہے آپ کو سب سے عالی اگرچہ محدثین آذر کا نام لکھتے ہیں اس میں لیکن اب یہ تو قیامت کا دین ہی پتا چلے گا لیکن وجدان یہ کہتا ہے دل کا یقین یہ کہتا ہے کہ میرے نبی کی نسل پاقیزہ ہے ماتھے پہ نور نبو عطا تا ہے سب سے عالی سب سے عالی پہ میرے نبی نے فرمایا انا خیرکم ابن و نفسا مجھ سے عالی نسب حسب خاندان کوئی نہیں چار سو سال آگے کی سنو موجود چار سو سال آگے نسل چار سو سال آگے جا چکی ہیں بنو عباس کا دور ہے تین سو سال چار سال ہاں چار سو سال جو کہ ابن جوزی نے واقعہ لکھا ہے وہ پانچویں صدی کے عالم ہیں حیرات میں ایک سید خاندان خامند کا انتقال ہو گیا اور چھوٹے چھوٹے بچیاں بیوہ ہو گئے ان نقل مقامی کی اور سمرکند پہنچیں پناہ کی تلاش وہاں پتا کیا کوئی سخی تو انہوں نے کہا یہاں دو بڑے لوگ ہیں ایک جو حاکم سمرکند ہے مسلمان ہے اور ایک ایرانی ہے آتش پرست آق کا پجاری وہی بڑا سخی ہے تو ان کے جی میں ہے وہ تو غیر مذہب ہے مجھے کیا پناہ دے گا تو حاکم کے پاس گئیں کہ میں سید ہوں آل رسول ہوں لیکن میں مصیبت زدہ ہوں میری مدد کارا اس نے پوچھا تیرے پاس کوئی پرچا ہے چونکہ اکثر سادات کے گھروں میں سارا وہ نصب نامہ لکھا ہوتا ہے تیرے پاس کوئی پرچا ہے ان کو میں پردیسن میرے پاس تو کچھ نہیں وہ کہناکہ پر یہاں تو ہر چوتھا آدمی کہتا ہے میں سید ہوں تو وہ وہاں سے آئیں اور گئیں پارسی کے دروازے پر دستک دی وہ باہر نکلا کہ میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد میں سے اور میں مصیبت میری مدد کروں اور میری بچیاں فلاں سرائے میں ہیں اس نے اپنی بیگم کو اس وقت ساتھ بھیجا بچیوں کو لے کر آیا ان کو گھر میں ڈھرایا کھانا کھلایا آرام کے سلائے دیا رات کو حاکم وقت نے خواب دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک سونے کا ماحل ہے اس کے سامنے کھڑے ہوئے اور یہ حاکم وقت آ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے تو آپ نے اشارت فرمایا یہ ایک ایمان والی کا ہے وہ کہتا یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں تو آپ نے فرمایا تو اپنے ایمان پر کوئی سند دکھا مجھے کوئی سند دکھا کے تو ایمان والا ہے تو وہ قوم اٹھا تو آپ نے فرمایا میری بیٹی تیرے پاس آئی اور تُو نے اس سے سند مانگی دور ہو جا میری نظر اس اس کی جو آنکھ کھلی تو اس کی تو ہال دھاڑ مچ گئی وہ اگلہ اب یہ میں تو لٹے گیا وہ کتھے گئے جو بی بی کتھے گئے جو انو سو دو کتھے گئی لوگوں نے بھائی وہ پارسی سردار لے گیا آک کا پجاری وہ جو دھاڑ دھاڑ بوا کٹھے آ انہیں کہ رات کو اس نے خوفناک دروازے پر دستک وہ باہر نکل کر دیکھا تو حاکم ننگے سر ننگے پاؤں حاج اے بھائی وہ میمان مجھے دے دے وہ میمان مجھے دے دے انہیں کہا حضور بن دیکھا سودا کیا تھا اب تو دیکھ لیا ہے اب واپس نہیں ہوں گے انہیں کہا میں تمہیں تین سو دینار دیتا ہوں تین سو دینار کئی کروڑ روپے کئی کروڑ روپے میں تمہیں تین سو دینار دیتا ہوں کہ تمہیں سارا جہان دے دے یہ سودا ہوں نہیں واپس ہو سکتا پھر اس نے کہا تمہیں بتاؤں میں کلمہ پڑ چکا ہوں میرا سارا گھر کلمہ پڑ چکا ہے کہ جو خواب تو نے دیکھا وہی خواب میں نے دیکھا میں بھی خواب دیکھ رہا تھا کہ جنت کا محل ہے اس پر دو جہان کے سردار کھڑے ہیں اور تو آکے پوچھتا ہے یہ کس کا ہے وہ فرماتے ہیں ایمن والے کا ہے تو کہتا ہے میں ایمن والا ہوں تو نبی تجھ سے سند مانگتے ہیں تجھے رد کرتے ہیں اور میری طرح متوجہ ہو کر فرماتے ہیں تو نے میری بیٹی کو شکایا تو نے میری بیٹی کو اٹھے گانا دیا جا تُو اور تیرا سارا خاندان بخشا گیا سب جنت ہی کہ میں نے اٹھتے ہی کلمہ پڑھ لیا ہے میں ایمان اللہ چکا ہوں یہ نسل چار سو سال آگے جا چکی ہے تب میرے نبی کی یہ شف کا تیاری اتنی بڑی ذات ہے اور حسین جب زبا ہو رہے تھے وہ تو میرے نبی کی گود میں پروان چڑھے تھے میرے نبی کے کندوں پہ سواری کی تھی میرے نبی کی پشت پہ سوار ہوئے تھے جب ابن زیادہ آپ کے ہونٹوں پہ چھڑیاں مار رہا تھا تو حضرت انس نے کھڑے ہو کر فرمایا ان ہونٹوں پہ چھڑی نہ مار میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا میری بہار حسن اور حسین کس نے اس بہار کو لوٹا امت میں میری بہار ہیں حسن اور حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں حسن اور حسین میری جگر کے ٹھنڈے ہیں حسن اور حسین جو ان سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا جو ان سے بغض رکھے گا مجھ سے بغض رکھے حضرت حسین گلی میں کھیل رہے تھے اور آپ کا گزر ہوا تو آپ نے گلی میں زمین آسمان چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ دو جوہان کے سردار بچے کے ساتھ کھیل رہے ہیں گلی کے اندر پکڑو بھئی پکڑو بھئی حسین کو پکڑو ادھر سے ہو رہے ہیں ادھر سے ہو رہے ہیں وہ بھاگ کے ادھر سے وہ اشل کے ادھر ہو جاتے آپ آگے ہو جاتے ہیں گلی کے اندر یہ کھیل ہو رہا ہے پھر آپ نے یوں پکڑا وہ پکڑا گیا اور ان کا ماتھا چوما اور فرمایا حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں اللہ اس سے پیار کر جو اس سے پیار کرے گا اللہ اسے بغض رکھے جو اس سے بغض رکھے گا پھر چشم فلک نے دیکھا اسے حسین کی گردن کو کٹتے ہوئے اس کے بچوں کو زبا ہوتے ہوئے ارے بھائیو بچے کے آنسوں ماں باپ کو جھوٹا بنا دیتے ہیں دغباس فراڈیا بنا دیتے ہیں بچوں کے آنسوں اور صرف آنسوں نہیں تھے خون بیرا تھا اس حسینی کا افلم سترہ اہل البیت شہید ہوئے سترہ جن میں سے ایک ایک پوری کائنات سے زیادہ وزنی ہسی تھا ایک ترازوں میں ایک کو رکھو اور ساری کائنات کو دوسرے ترازوں میں رکھو تو ان کا وزن زیادہ تھا اور اس بہتر تو جان نصار تھے اہل البیت سترہ انیس بائیس تک کا عدد آتا ہے اور اس اہل البیت کے کافلے میں سب سے خوبصورت تھے حضرت حسن کے بیٹے کاسر ترازوں سے خوبصورت تھے جب جان نصار سارے شہید ہو گئے ایک ایک کر کے پھر اہل البیت کی باری آئی پھر اہل البیت کی باری آئی تو آپ کے بیٹے علی الاکبر نے کہا ابا میری آنکھ آپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتی پہلے مجھے مرنا ہوگا پھر آپ کی باری آئی تھی پہلے شہید اہل البیت میں علی الاکبر ہیں ویسے تو میں کہتا ہوں تمام صحابہ میں سب سے مظلوم ہستی ہیں حضرت علی بن ابی طالب آپ تو صرف حسین عباس سنتے ہیں حسین عباس حسین بن علی فاطمہ سے ہیں عباس بن علی ابو بکر بن علی عثمان بن علی محمد بن علی عبداللہ بن علی جعفر بن علی سات بچے زبا کیے گئے ہیں علی بن ابی طالب امام ظلالعبدین ساری رات رویا کرتے تھے ان کے ایک خادم نے کہا حضرت اب ساری رات ہی روتے رہتے ہیں تو پھر رونے لگے کہنے لگے میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا ایک فرزند گم ہوا تھا یوسر وہ بھی پھر مل گیا تھا مل گیا تھا اس ایک کے جزائی میں چلیس سار رو 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 اپنی آنکھیں ختم کر دی ارے میرے دوست میں نے تو اپنی آنکھوں کے سام اپنے سارے گھر کو زبا ہوتے دی میری آنکھ سے آنسوں نہ ٹپ کے تو اور کیا ٹپ سات بھائی حسین تو ابن علی ہیں وہ تو ابنی ذات میں آپ ہیں چھے بھائی ساتھ اور شہید ہوئے ابباس کے شخصیت مشہور ہوئے کہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اس لئے زیادہ مشہور ہو گئے چھے ساتھ ہو رہے ہیں پھر آپ کے بیٹے علی آپ کے بیٹے عبداللہ عبداللہ بالکل معصوم تھے اور آپ تنہا رہ گئے تھے سب شہید ہو چکے تھے اور آپ بھی اگر وہ کوفی چاہتے تو بہت پہلے آپ کو شہید کر لیتے لیکن وہ ہر کو اب تلوار مارنے سے ڈر رہا تھا تو وقت پیشے جا رہا تھا پیشے جا رہا تھا دو سال کے بچے معصوم عبداللہ بن حسین آپ نے خود تمنہ کی یا وہ خیمے سے کہیں باہر جھانکا تو آپ نے کہا اس کو میرے پاس بیجو ان کو خیال تھا کہ شاید یہ درندے بچے سے باز آ جائیں کوئی امتحان تھا میرے نبی کے میرے نبی کے گھر کا میرے نبی کی اولاد کا میں تو مجھے تو حمتیں نہیں ہوتی سارا قصہ سنانے کی آنسوں کیسے رکھو سینے کو پھٹنے سے کیسے رکھو لیکن ہم نے ربی الاول آتا ہے ہم ڈھول ڈھول بجا کے پھر فارغ ہو جاتے ہیں کہ جیسے صرف میرے نبی بارہ دن کے لیے تھے اور محرم آتا ہے ہم روت ہو کے پھر ایسے ہو جاتا ہے جیسے بس حسین کی گربانی دس دن کے لیے ہے بھائیو ہم نے رسم و رواج کو دین بنا دیا میرے نبی پل پل کے لیے ہیں لمحے لمحے کے لیے ہیں میرا ہر لمحہ میرے نبی کی غلامی میں ہو تو میں نے ربی الاول کو منائے ہے میرے روحے روحے میں اللہ کی محبت ہو کہ میرے بوٹی بوٹی اللہ اللہ پکارے تو تم میں نے محرم کو منائے ہے نہ جھوٹ والا جھوٹ چھوڑتا ہے نہ زانی زنا چھوڑتا ہے نہ شرابی شراب چھوڑتا ہے نہ ڈاکو ڈاکے چھوڑتا ہے نہ رشوت لینے والا رشوت چھوڑتا ہے نہ یہ بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہرہ پھیری اور جھوٹ چھوڑتے ہیں آپ نے عبداللہ کو گود میں بٹھایا کہ آخری باپ بیٹے کی نظریں چار ہو رہی تو کوفی لشکر میں کہا الابن الموقت اس کمبخت نے نشانہ لاکتیر چھوڑا ہے ملہ اللہ کی تقدیر ابھی حسین کو اور اوپر لے جانا چاہ رہی ہے ان کے صبر کو اور اوپر لے جانا چاہ رہی تیردائیں بھائیں بھی جا سکتا تھا خطہ بھی ہو سکتا تھا اس معصوم بچے کے سیدھا یہاں آکے لگ اور حلق سے پارک بچے کی اہ بھی نہ نکلی اور سر ایسے ڈھلکی دل ہی تو ہے انا سنگ و خشت درد سے بھرنا آئی کیوں یہاں میرے نبی کے نواسے کا دل پھٹا ہے اور آپ نے اپنے بیٹے کا خون اپنے ہاتھوں میں ایسے لے لی ایسے یوں گردم سے ابر رہا تھا یوں لے لی پورے لپ بھالی پوری اور یوں آسمان کی طرف بلند کیا اے میرے راہ اگر تو اس طرح مجھ سے راضی ہے تو میرا سودہ سستہ ہے یہ فیصل آباد والوں کو پیغام دینا ہے جو کہتے ہیں بچے انہوں کی تھوکھا بھی ہے بچے انہوں کی تھوکھا بھی ہے روٹی کی تھوکھا بھی ہے